اموار فقط قَالَ رَسُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْحَلِهِ وَالْسَلَّمِ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَعُ الْغُرَى وَسَقِينَةُ الْحِجَادَ قَالَ رُسُمِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلْحَسْنَ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَمْنَامِ قَالَ رُسُمِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حُسَيْنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ سامنے اگرامی قدر سب سے پہلے مبارک بات کے مستق ہے شاکروں کی آنچ دوسر اور جسی سے نبی دہمے درہمے سننے قدمے قصہ کیا ہے وہ تمام عمران داد اور تحسین کے حق دار ہے کہ جنہوں نے اتحاب و جنانگت کے دو پستے کو اگٹھا کیا اور یاد رکھئے زیادہ دیر سامہ قراشی نہیں کروگا حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں حسین کو ماننے کے لیے سونی ہونا ضروری نہیں حسین کو ماننے کے لیے مسلمان نہیں انسان ہونا ضروری ہے کیونکہ حسین انسانیت کا محسن ہے توجہ قرمان کیا حسین انسانیت کا خدا کون ہے حسین میں دو تھی فکریں مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ نہمی صاحب اور انعام اللہ بابر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمارے تھے میں اپنی بساط ادراک اور شعور کے مطابق دو لفظ ارز کرنا چاہتا ہوں اس کی ایک کو کم کر دیں آواز کھول دیں ایک کو کم کر دیں ایک کو بالکل بند کر دیں آواز کھول دیں سامین مہترم کون ہے حسین میں پہلے فکرات کرنے چاہتا ہوں میرے لوگاں کی نہیں کہ میں حسین کے فضائل پڑھوں جیس کا تعویل مصطفیٰ پڑھاتا رہا کون ہے حسین جیس کا سجدہ دے کے اللہ فرشتوں کو فخر کرے ایسے ساجد کو حسین کہتے ہیں کون ہے حسین اگلا فکرات کرتا جاتا ہوں جو ایک سجدے میں تو ہرید رسالت صرف تو ہرید رسالت کو نہیں آدم علیہ السلام سے دیکھن خاتم تک کی نبولت کو اور شریعت کو بچا کے قیامت تک کے لئے انسانیت کو اپنا دائمی مکروز بنا اسے حسین کہتے ہیں سامین مہترم کون ہے حسین میں اگلا فکرہ کہتا ہوں جو مور پہ زندہ کرے اسے حرصہ کہتے ہیں جو حسین کو قیامت تک کے لئے حیاتیں نہ عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں اور میں یہاں پہ اگر اپنے بابا جان کے لفظ نہ کروں تو یہ مجلس یہ مجلس ادھوری ہوگی کون ہے حسین وہ حسین جو روحے کاروانے ہدایت ہے وہ حسین جو مجھے کے نمازِ محمدت ہے وہ حسین جو نمازی عشقہ بانی ہے وہ حسین جو حیاتی ہم کی لا جوانی ہے وہ حسین جو انبیاء کی عظمتوں کا خزینہ وہ حسین جو مرکزِ عظمِ خلیل ہے وہ حسین جو اپنے گرون کی بس آکھ ہی قیمت ہے وہ حسین جو مجھے لیے حق کا نبیمہ ہے اور خدا تک پہنچنے کا زیادہ مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں نیمی صاحب اظہر فرما رہے تھے کون ہے حسین آئیے میں اس مجھدر کا استعمال میں ایک فکرہ کہتا ہوں کائنات کے تمام خسائب خوبیوں اور تمام تر اچھائیوں جو مجبورت کو حسین کہتے ہیں آئیے کائنات کی تمام تر بڑائیوں خباصتوں اور مریدیوں کے مجبور مجھدر کہتے ہیں سامنے مطلب حسین انسانیت کا محصد ہے اگر آپ اچھا دیں تو دون تین فکر ہے سامنے مطلب حسین انسانیت کا محصد ہے اور خبردار حسین کا مقابلہ کبھی کسی انسان سے نہ کرتا یہ ہے کیونکہ حسین انسان نہیں بلکہ انسانیت حسین کا مقابلہ کسی پابند شریعت سے نہ کرتا حسین پابند شریعت نہیں بلکہ وہ شریعت اللہ میں اقبال نہیں فرمایتا کیونکہ موسیقی نظر سے فرماتے بیاسم شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے بیاسم شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کبلا ہو جائے شبیل ہو جائے میرے اشیاء سنو بھائیو اگر ہم اپنے اپنے طریقے سے نماز بڑھ سکتے ہیں تو کیا اس نماز کو بچانے والے کا ذکر اپنے اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کیا بات آئیے نفرتوں کو ختم کیجئے جنہوں دیوار میں جنہوں درمیان میں دیواریں ہیں کو ختم کیجئے آئیے حسین آمن کا درس دیتے ہیں حسین محمد کا درس دیتے ہیں اور یہاں میں ناز کرو کیونکہ کربلا جس انداز سے بیان کرنی چاہیے وہ انداز وہ کربلاوی تک ادھوری ہے پیاسی ہے اس انداز سے لوگوں کے ذہنے تک پہنچی ہے اس نے فرما تھا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے سامنے مطر جو کربلا کا خلصفہ ہے وہ عرض کرنے چاہتا ہوں دو تین جملوں میں چکے وقت محدود ہے امام حسین نے آخری وقت تک آمن کا درس دیتے ہیں ٹیبل ٹاگ کا درس دیتے ہیں گفتگو سے معاملات کو سوچھانے کا درس دیتے ہیں یہ فائد پھلائی جاتی ہیں یہ جنگ تھی نہیں جنگ نہیں تھی جو جاہت کرتا ہے وہ خواتین کو ساتھ لے گیا جو جاہت کرتا ہے وہ چھ با کے بچوں کو ساتھ لے گیا اور حسین کا ایک ایسا سپاہی ہے کہ جس نے یزید کے ذرک کو قیامت تک کے لئے بے نقاب کر گیا جس کا نام ہے شہزادہ ایلیس کرتا ہے چھ با کے سپاہی نے بتا دیا کہ جنگ نہیں اور یہاں مزورد ہوگا سامنے مطلب حسین نے آخری وقت تک ٹیبل پاک آمن کا درس دیتے ہیں میں جارمی سنے محسن حقیق صاحب کے پڑھتا ہوں وہ فرماتے ہیں حسین کے نام میں تاثیر ہی ان ہوگی ہے لبن بیائی ترہیت رکھار دیتا ہے اور کبھی جو تارے نفس میں بس جائے یا نام جنم جنم کی تھکاوے پڑھار دیتا ہے سامنے مطلب حسین نے ٹائلاک کا آخری وقت تک موقع دیتا ہے میں دو تین صرف منظر پیش کرنا چاہتا ہوں عمر ابن سعید یہ جزیدی فوج کا سپا سالار تھا امام حسین نے آخری وقت تک جب سارے شہید ہوگے صحابی امام حسین کی امام حسین نے کہا ابھی کچھ نہیں بگڑا آؤ میرے ساتھ بحث کرو میرا ایک ہی مطالبہ ہے حلال محمد قیامت تک حلال احمد رہے اور حرام محمد قیامت تک حرامی ہو آج بھی کچھ بندے میں معافی چاہتا ہوں یزید کی وقالت کرتے ہو در آتا بڑی معافی چاہتا ہوں سامنے مطلب یزید کا عقیدہ کیا تھا وہ کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی کوئی قرآن نہیں آیا کوئی جبرین نہیں آیا رسالت کا سیرے سے انکار کیا تھا اور سامنے مطلب جب اس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا وحی کا انکار کیا پھر جس کے گھر میں اسلام پروان چڑھا تھا جیسے ناگولہ بابر سے فرمانے تھے نا جس کی تربیہ تو صبح ہونک ہوئی کی وہ نانا کی قبر پر آئے نانا تیرا اسلام بھی زندہ کر کے دکھاؤ اور آج قیامت تک آپ تاریخیں اٹھاتی دیکھئے مجھ سے زیادہ پڑھیں گے کے چیرے دشید ہو اساتھیزہ اکرام علم اکرام میں تو کتالی بھی لگو خدا ہونے کے دعویدار آتے رہے نبی ہونے کے دعویدار آتے رہے لیکن سارو کھاؤ کوئی بھی دوسرا حسین بندے کی دورت کی گازت ہے حسین پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جو نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ اپنی تحلیز پیانے والے مردہ زمین انسانوں کو قیامت تک کے لئے زندگی عطا دا حسین کے آخری بقت میں بھی سارے شہیدوں کے فرمایا ابھی بھی میرے ساتھ نے بٹا اور ایک واقعہ ملتا ہے تاریخی کتب میں کہ امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا سارے صحابہ کی شہیدونے کے باپ وہ اوٹ پہ بیٹھ کے دی یہ عرب کا رواج ہے وہ جب کوئی سوار اوٹ پہ بیٹھ کے خطبہ دے کسی میدان میں تو وہ اس وقت بھی لئے چاہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ میں جانگے نہیں کرنا چاہتے آؤ مجھ سے مذاکرات کر تو اب جو فرما امام حسین فرماتے ہیں کوئی نہیں اگر میرے نانا کی دین پر قبر قربان ہوگا تو کوئی بات ہے اسگر چلا گے تو کوئی بات ہے ابباس چلے گے تو کوئی بات ہے مجھے نانا کا دین اکبر سے زیادہ پیار ہے مجھے نانا کا دین اکبر سے زیادہ پیار ہے مجھے نانا کا دین علی اسگر سے زیادہ پیار ہے آؤ ابھی بھی میرے ساتھ نے بڑھنا کو اور جب کوئی بھی اس بات پر امادہ نہ ہوا پھر حسین نے حسین نے کہیں مرتبہ تعارف کروایا حسین نے کہا آؤ سنو جو نہیں جانتا وہ پہچان لے میں حسین مجھے دی کہا ان کو یہ نہ کہے کہ تھوکے میرا جو نہیں جانتا جان لے کہ میں حسین ہوں میں فاطمہ کا بیٹا میں رسول کا بیٹا اور جی لفظ رسول کا بیٹا میں نے اس لئے کہا انام اللہ بابر صاحب نے میری بات کی تائی کر دی کہ جب بھی کہا حسین کو نبیوں نے سردار نے بیٹا کہہ کے بلے اور مباہلے گی اسے قرآن کی آیت ہے جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا اس وقت حسین اور حسین کو ساتھ لیا سوپانِ انبیاء کیوں لیا بیٹا بنا تباہلے خورمان حسین بیٹا ہے حسین اور ایک دلیق دیتا جانتا کہ ذہنوں کو سوال نہ بن جائے کئی نبی حسین رہے ہیں جن کے بیٹے بھی نبی تھے حسین بیٹا رسول کا تھا آیت سیدہ کی گول میں تھا اگر رسول کے گھر میں آتے تو پھر نبی بنانا پڑا اور نبی آخری نبی تھے حسین اور حسین پھر فرمائے سیدہ شبابِ حلیل جنہ حسین حسین جنت کے جوانوں پر سردار تھا صاحبِ نبی طرف بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے زکریہ کاندھلوی اپنی کتاب کا نام ہے ہکایتِ صحابہ اس میں واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے ہیں جو گھوڑے رنگ کے صحابی تھا اس کے گھر میں کالے رنگ کا بچہ پہل ہوئے ہیں اس نے بیویوں پہ اجام لگایا کہ یہ بچہ میرا نہیں آخری جملے یہ بچہ میرا نہیں وہ عورت پردے میں بیٹھ گیا پردے میں مربوز نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں آگا یا رسول اللہ میرے عزت پہ حملہ ہو میرے عزت پہ چاہیے بڑی توجہ چاہتا ہوگا یہ واحد شاہ پولڈ ہے جس میں بندر سو بھی دے اور دان بھی دے سامنے مہتر اس نے اتجاہ کی یا رسول اللہ میرے عزت پہ حملہ ہو رہا ہے فرماتے اچھا اس کا شاہر ساکھ تھا یہ بچہ میرا نہیں علامہ زخریہ قاندلوی دیوبتی عالم دین ہے وہ لکھتے ہیں حضور فرماتے اچھا ابھی میں فیصلہ کرنا ہوں ابھی فیصلہ کرنا ہی والے تھے ابھی فیصلہ کرنا ہی والے تھے کہ فورا حسین کو آتا دیکھا تو بچے نے اپنے آپ کو احترام اٹھانے کی کوشش دیئے احترام کے لیے بچے نے اٹھانے کی کوشش دیئے رسول فرماتے ہیں جاؤ اسے لے جاؤ سبحان اللہ آج کے بعد اس کو کوئی اپراز نہیں کرنا میں چار بچے پڑھتا ہوں اور اس پہ آخر جملہ کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا یہ میرے چاند کا موالی ہے لوگائے سے میرا فیصلہ سنوے جو حسینی ہے میں کہتا ہوں کربلا کے واقعے کے بعد صرف دو ہی تو مذہب ہے خسینی ایک یزیدی یہ بھی کشمیر کا واقعہ پیش ہوا ہم نے کشمیر کے موقع پر احتجاج کیا بلا تقریق مذہب ملت ہم نے احتجاج کیا حالانکہ ظلم کم نہیں ہوا لیکن ہم نے اپنی پوزیسن بازے کیا کہ ہم ظالموں کے ساتھ ہیں ہم نے اپنی پوزیسن بتائی کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم انہتے مظلموں کے ساتھ ہیں ہم ان ماؤن ویڈیو کے ساتھ ہیں آئیے ساتھ نمت رہا ہم بھی اپنی پوزیسن بازے کریں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں یزید کے ساتھ ہیں اور چاہدہ دوسرے پڑھتا ہوں اللہ میں اقبال کا ایک شئی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں اسی پہ ایک شاید نے اس پہ جیرا میں آئے ہیں اس پہ ساتھاں کو فرماتے تھے کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز اس کو چلتے ہوئے دیوں کی ہوا کی آواز سوکر شبید کے سجدے کی صدا کی آواز پورے بہار میں گنجی کے کھوڑا کی آواز یہ جہاں چیز کا کیا لوٹوں طلب دے رہے ہیں اور محمد علی جوہر نے فرمایا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ملکل غلط ساکر مہدر میں ایک فکرہ ایک شاید نے کہا یہ غلط ہے کہا کیسے انہوں نے کہا خشبور اے خود اطاف گئی خانگیش آن کے بعد جبت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد بادش حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور میں کربلا اس کربلا کے بعد از سرگلت ہے حضرت جوہر نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بس تصمیق ہوئے جوہر نے مرحب یہ کرے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا گل اب آلین ہے للبلا گل حسینیت اللہ